اسلام کم فرنس ویلکم ٹی کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو خیریہ سے ہوں گے اور مرسے میں ہوں گے اور ہم آج آپ کے لئے لکھر آکیں سلسیوان نوبل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ 30 جس کو آپ کے لئے تحریر کیا سیدہ تحسینے تو پھر دے نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور میار ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے چلتے ہیں کہیں پیار نہ ہو جائے گی آپ صرف 30 کی طرف آقا جان کے بے ہوش ہوتے ہی سرمر بی جان سلطان اور شازیاں انہیں لے کر ہسپیٹل کے لئے نکل گئے جہانگیر تاہرہ اور ہمیرہ پیچھے روکے تھے تاکہ مہمانوں کو دیکھ سکیں احتشام بھی ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن سرمر صاحب نے اسے سختی سے منع کر دیا ہم ہیں نا اس وقت تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے وہ لوگوں کے جاتے ہی خاموشی سے سیچ کے دف پلٹایا تھا سارا ابھی تک ساکت بیٹھی پھٹی پھٹی نگاؤں سے اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے رش لگا ہوا تھا کیا ہوا ہے آقا جان کو احتشام کی بیٹھتے ہی سارا نے بزاختہ سوار گیا خوف سے پھیلی آنکھ ہمیں آنس اتر آئے تھے آقا جان بھی ہوش ہو کر گر گئے تھے پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا سلطان انکل سے باتیں کر رہے تھے اللہ کرے وہ ٹھیک ہو احتشام نے بھی پریشانی کے آنم میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا انشاءاللہ جواب میں سارا نے دھیمی آواز میں کہا احتشام کی دوز جو نکلنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتے تھے ہاتھ کے شارے سے اسے بڑھا رہے تھے احتشام سارا کے ایکسکیوز کرتا وہ ان کی طرف آ گیا مہمان کھانا کھانے کے بعد جہانگیر تاہرہ اور ہمیرہ سے اجازت لینے کے ساتھ آقا جان کی صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے رخصت ہوتے جا رہے تھے احتشام کی سبھی دوز بھی اب رخصت ہو گئے تھے سیمی نے بھی بغل گیر ہو کر اسے دلاسہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور رابطے میں رہنے کا کہہ کر وہ بھی رخصت ہو گیا کیونکہ اس ہنگامی صورت حان میں رخصتی فلحال ملتبی کر دی گئی تھی جہانگیر صاحب نے مینجر سے مل کر ڈیوز کلیر کیے اور بھتیجے کی طرف آ گئے احتشام بیٹا ایسا کروے تم سارا کو لیاو پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں خواتین بھی ساتھ ہیں یہ لوگ چینج کرنا چاہتی ہیں چینج کر کے پھر ہسپٹل کے لیے نکلیں گے میں تاہرہ اور ہمیرہ بھابی کو لے کر جا رہا ہوں تم بھی آ جانا جلدی جہانگیر صاحب احتشام کو ہدایت دیتے ہوئے تیزی سے باہر نکلے ہمیرہ اور تاہرہ تو ان کے ساتھ تھیں ہی ہمیرہ نے اینی کو بھی بلا لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی چلے تاکہ ان دونوں کو کچھ وقت مل جائے احتشام جہانگیر انکل کے نکلتے ہی سٹیج کی طرف آیا اور اس کے چہرے سے گھنگٹ کا پردہ ہٹاتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا سارا نے سرخ رنگ کا نفیز گولڈن کام سے بھرا ہوا لہنگا پہن رکھا تھا جو آج ہی ہنگامی صورتحان میں شازیہ اور ہمیرہ اس کے لئے خرید کر لائی تھی کیونکہ اس نے ان کے ساتھ چننے سے صاف انکار کر دیا تھا خوبصورت میک اپ اور اس پر نفاس اس سے سیٹ کے گئے بال بلا شبہ وہ آنچ بہت حسین لگ رہی تھی احتشام نے اسے آنکھ پھر کر دیکھا جس پہ اس کی گلاوی رخصان پر مزید گلو آ گیا احتشام اس پر نگاہیں جمعیں اس کی طرف ہاتھ بڑھائے جانے اور کتنی دیر یوں ہی کھڑے رہ کر اسے دیکھتا رہتا اور کنفیوز کرتا لیکن سیمی نے سارا کی مشکل آسان کر دی احتشام صاحب کیا سارا رومنس یہی کرنے کا ارادہ ہے میرے خاصی یہ کوئی موزو جگہ نہیں ہے جانے سیمی کب دب پہنگ چلتا ہوا اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا احتشام تو سارا کو دیکھنے میں ایسا معاف تھا کہ اسے خبر یہ نہیں ہو سکی سیمی کی زرگوشی پہ احتشام نے بھی یقینی میں اس کی طرف رخ کیا کہ کہیں سیمی کا بھوٹ تو نہیں کیونکہ وہ تو جا چکا تھا لیکن وہ حقیقت میں کباب میں ہڈی بننے پہنچا ہوا تھا جو بتیس ہی نکالے اپنی موجودگی کا بھرپور انداز میں احساس حاصل آ رہا تھا میں آپ کی فرس رومانٹک ڈیٹ میں مخل ہوا بس ہی آپ دونوں کی گفت گاڑی میں بھول گیا تھا ابھی بڑھتے ہوئے دیکھا تو سوچہ دیکھا رہا تھا ہوں کیونکہ تمہاری گاڑی پارکنگ میں ہی تھی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ تم اندر ہی ہو لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر تو سین آن ہے اس سے پہلے کہ احتشام کچھ کہتا سیمی نے دو چھوٹے باکسز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بینہ سارا کا لحاظ کی جو موں میں آیا بول لیا جبکہ اس کی باتوں کے بعد سارا تمہاری شرم کے نگاہیں ہی نہیں اٹھا سکی اور احتشام تو دیدے پھاڑے اسے گھو رہا تھا ساتھی دات کچھ کچھاتے ہوئے نفی میں سے ہلا رہا تھا جیسے اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہا ٹھیک ہے تم اب جاؤ احتشام نے وہ باکسز پکڑتے ہوئے اسے فوراں سے جانے کے لئے کہہ دیا کیونکہ اسے پتا تھا احتشام نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ کر اسے تیک ہی نظروں سے گھورا بیسے شرم کی کافی حد تک کمی ہے تجھ میں چاہتے کی آئے آخر احتشام نے داد کچھاتے ہوئے دھیمی آماز میں دریافت کیا بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو ایک حسین بیوی ہو جو میرے آگے پیچھے گھومے تین چار بچے ہوں جب آفیس سے لوٹوں تو انہوں نے گھر سر پر اٹھایا ہوا اور پھر بس 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 یہ میریش بیرو نہیں ہے انچہ تو اپنی شادی کی خواہش کا رونہ لکھر بیٹھ گیا ہے سیمی تو نون سٹاپ شروع ہو گیا تھا احتشام نے پھر سے اس کی زمان مندی کے لیے اس کے موں پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ سیمی نے جس انداز میں اپنی دلی خواہشات گنوائیں سارا کی بھی حسینی کر گئی سیمی نے آنکھوں کے شادی سے احتشام کی توجہ سارا کی طرف قبائی جس کا چہرہ لحظہ بھر کو میرا کام ہو گیا ہے اب میں چلتا ہوں سی یو سون مائی بوئی سیمی ہاتھ ہلاتے ہوئے دات نکالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ احتشام اس کی اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں سے خجرت زدہ کھڑا تھا وہ احتشام آگا جو اپنے تاثرہ چھپانے کا ہنہ رکھتا تھا لیکن آج سیمی نے تو ہدھی کر دی تھی اس کا بھانڈا پھوننے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی تھی اب کے احتشام چہرے پر سنجید کیلئے مڑا اور پھر سارہ کی جانب ہاتھ بڑھایا سارہ نے پھر سے چوک کر اسے دیکھا کیا آج یہی رہنے کا ارادہ ہے احتشام کا مود اب بدل گیا تھا سارہ قدرے جھزکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ احتشام کی مضبوط ہاتھ میں دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی تک لیا آیا تھا اس کے لئے گاڑی کا دروازہ واہ کیا تو وہ حیرت میں ڈو بھی اسے دیکھنے لگی وہ اتنا مہربان تو کبھی نہیں تھا پلیز جلدی بیٹھو دیر ہو رہی ہے احتشام نے اسے گمسم کھڑی دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا تو وہ شرمندہ ہوتی خاموشی سے رہنگہ سمحالی گاڑی میں بیٹھ گئی احتشام نے بھی بیٹھتے ہی وہ گپ باکس سامنے ڈیشمور پر رکھ دئے اور سمر صاحب کو کال کی جبکہ اس دوران سارا کی نگاہ نہ کہاں ان گچروں پر پڑی احتشام کو باتوں میں مصروف سمجھ کر اس نے چپکے سے وہ گچرے اٹھا کر پہن لئے تھے جبکہ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ بات کرنے کے دوران احتشام کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کا سارا دھیان اس لڑکی پر ہی ہے اس کے گچرے پہنتے ہی نہ صرف احتشام کی موں کا زاویہ بگڑا بلکہ اس کا موت بھی بگڑ گیا اسے اس وقت یہ تکلیف ہونے لگی کہ سارا نے اس کے ہاتھ سے گچرے لینے سے کیوں کہ انکار کیا تھا احتشام نے فون ڈیش بورٹ پر رکھتے ہوئے گارڈی سٹارٹ کی جب سارا نے سوال کیا کیا کہہ رہے تھے مامو جان کیسی طبیتہ آگا جان کی سارا نے اس کا موت دیکھے بنا ہی پوچھ لیا تھا ابھی ڈاکٹرز اندر ہی ہیں انہیں کچھ نہیں بتایا تم چینج کر کے جھانگی انکل کے ساتھ آ جانا ہسپٹل میں تمہیں گیٹ کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں گا ابھی بھی تمہاری وجہ سے مجھے گھر جانا پڑے گا ورنہ سیدھا ہسپٹل جاتا کچھ احتشام کا دل پھر سے آگا جان کو لے کر پریشان ہوا تھا دوسری وہ گچھرے والی بات اس کے دل پہ لگی اس لئے اس کے روئیے میں تبدیلیں آنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی جبکہ سارا اس کے روئیے کا اتار چڑھا ہوں سمجھ نہیں پائی تھی آپ کو زیادہ دیر ہو رہی ہے تو گاڑی روکے اور مجھے یہاں اتار دیجئے میں کیاپ بک کر لوں گی سارا نے خصے اور ننچ کی ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا اتنا بغیرت نہیں ہوں میں کہ تمہیں یہاں لوگوں کی گندی نظروں کے درمیان گھونے کے لئے چھوڑ جاؤں جب کہہ چکا ہوں کہ گھر تک چھوڑ کر ہی جاؤں گا تو پھر برا منانے والی کونسی بات ہے احتشام نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا جبکہ سارا بینہ کوئی جواب دیئے کچھ دے قبر آنکھوں میں بننے والے سپنوں کے محل کو اپنے آنسوں کے پانی سے زندہ کر گئے جو پانی کی زیادتی اس سے بہنے کے وہ رخ موڑے یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ احتشام نے اسے ایک دو بار دیکھا مگر وہ اپنی جگہ نالا تھا سو وہ بھی خاموش رہا ڈاکٹر صاحب اب کیسے ہیں والی صاحب ڈاکٹر کی آئی سی ایو سے نکلتے ہی سرمت آگاہ نے آگے بڑھتے ہوئے بچینی سے اس افسار کیا جبکہ باقی احباب بھی ان کے پیچھے ہی ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے دیکھیں سر انہیں ہارڈ اٹیک ہوا ہے اور ان کا پی پی بھی نارمل نہیں ہو رہا اور ان کی بگردی حالت کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی گہرہ صدمہ پہنچا ہے ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بس دعا کیجئے ہم نے ملک کے ناور کارڈیولوجس منداب صاحب صرف رات تک یہ آئے وہ پہنچے مالے ہیں ہسپیٹر ڈاکٹر حمدانی سرمت صاحب کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے تو سب لوگ بچینی اور پریشانی کے عالم میں ایک دل سکھوں دیکھ کر رہ گئے بیجان کی اونیاں تسبیح کے دان اوپر چل رہی تھی جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتی تھی لیکن ان کے لفت ساکت تھے دل ہی دل میں وہ ورد کر کے وہ اپنے دل کو پسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ آگا جان کی موجودہ حالت کی وجہ سے دل کی حالت عجب غیر ہو رہی تھی دل نے گوڑے کی جان پر بنی ہوئی ہو تو کب چین لینے دیتا ہے وہ شریع کے حیات زندگی اور موت کے بیچ کھڑا تھا جس کے لئے وہ اپنے والد ہیں بہن تھائی اور وہ گھر چھوڑ کر آئیں جہاں ان کی عمر کے بیس سال گزرے اور ان کا خوبصورت بچپن بھی گزرا تھا لیکن آگا شمس الدین کی زندگی میں آنے کے بعد رضیہ صورتانہ اف بی جان نے خود کو آگا جان کی خواہش کے مطابق ڈھار لیا تھا اور بدلے میں ہمیشہ پیار اور عزت کی حقدار ٹھینی تھی آگا جان چھوکے بڑے تھے اور ان کا حرف ایسا حرف آخر ہوتا وہ اولاد سے رسم و رواج کی پاسداری اور بڑوں کی عزت چاہتے تھے ورنہ وہ ہمیشہ ایک شفیق والد اور بہترین شوہد ثابت ہوئے تھے بس اپنے والدائیں کے بعد وہ قدر سنجیدہ اور فیصلوں میں کرخت ہو گئے تھے آپ میں سے رضیہ صاحبہ کون ہے اندر سے ایک ڈاکٹر نے باہر آتے ہی پوچھا شازیہ نے والدہ کے کندے پر ہاتھ رکھا تو خیالوں کی ڈور ٹوٹی اور وہ چوک گئیں آپ میرے ساتھ آئیے آپ کا نام پیشن بار بار پکا رہے ہیں شاید آپ کو دیکھ کر ہی حالت تو سمل جائے اس لمحے بھی جان کو اپنے وجود کی کمزوری کا علم ہوا اور انہیں محسوس ہوا کہ نہ صرف ان کے لب ان کا تو پورا وجود بھی ساکت ہو گیا ہے انہوں نے باری باری اپنی سب اولادوں کو خالے نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد گھردتے دل اور نرستے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے آئی سی ایو کی طرف بھڑ گئے اندر بہت سے ڈاکٹر اپنے کام پر لگے ہوئے تھے ڈاکٹر منتاز بھی آ چکے تھے لیکن شدید تکلیف کے باوجود بھی آگا جان کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں جیسے ایک آخری ملاقات کے لیے شد دست سے کسی کے منتظر تھیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور اس ملاقات سے پہلے ہی زندگی نہ روٹ جائے لیکن کسی کے قدموں کی چاپ سے امید بڑھ گئی تھی بی جان کے پاس آتے ہی انہوں نے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا پلیس شم صاحب اسے نہیں اتاریں اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے یہ کسی ڈاکٹر کی آواز سی جسے آگا جان نے ہاں کے اشارے سے چھپ کروا دیا تھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس وقت کم ہے پلیس مجھے آخری وقت میں اپنی شریع کے ہاتھ سے کچھ بات کرنے نہیں دیجئے رضیح شم صدیم آگا جان نے اپنی شریع کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہوئے لپکشائی کی بی جان کا خوف کی وجہ سے پڑا سرد ہاتھ اب آگا جان کے ہاتھ میں تھا اور ان کی آگیں آگا جان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں رضیح مجھے لگتا ہے کہ زندگی محلت ختم ہونے والی ہے اور ہماری راہیں جدہ ہونے کو ہیں بی جان کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایسا مت کہیں لیکن الفاظ پھندی کی طرح ان کی گلے میں ہی اٹکے تھے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسو روا دوا تھے آگا جان نے اپنی بات کو جاری رکھا رضیح ابھی تو میں زندہ ہوں ان آسو کو سمحال کے رکھو کیونکہ میں ان خوبصورت آنکھوں سے پھوار بہتے نہیں دیکھ سکتا یہ تم اچھے سے جانتی ہوں آگا جان کے الفاظ جیسے بی جان کے کانوں میں پہنچے انہوں نے دوسرے ہاتھ کی کپ کپاتی ہتیلی سے اپنے رقصار رکھڑے اور آسو صاف پر ڈالے بلکیس کی اولاد نے اس کا ماضی دہرہ کے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا شاید وہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں نہ آتی تو ہمیں یہ سب کشنا دیکھنا پڑتا میں بجان کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کبھی آشا لوٹ آئی تو اسے معاف کر کے گلے لگا لینا اب سے میں تمام اختیارات اور فیصل کا حق تمہیں سوپ رہا ہوں لیکن ایک آخری خواہش یا آخری فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ سارا اور اعتشام کا جو رشتہ بنا ہے وہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے جس طرح والدہ تمہیں سمجھایا کرتی تھی مجھے سمجھاتی تھی اور انہوں نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جو بیج بویا تھا دیکھو نا وہ کیسے پروان چڑھا کتنی ہی خوبصورت یادیں واپسہ ہیں اب سے ایسے ہی آپ کو بھی ان کی زندگیوں میں امہ بی کا کردار عطا کرنا ہے ان کی نارضامندی کو رضامندی میں کیسے بدلنا ہے یہ اب آپ پر منحصر ہے اس حادثے کے بعد میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خاندام بکھر جائے اور بہن بھائی آپ اس میں دور ہو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات آگا جان نے بات کے آخیر میں بی جان سے اس افزار کیا بی جان ایسا لگتا تھا اس سب کچھ سن سمجھ نہیں رہی تھی ان کا دل تو بس اسی بات بھی پھٹا جا رہا تھا ہماری راہیں جدہ ہونے والی ہیں آگا جان ان کی حالے سے بہت خوبی واقف تھے لیکن صورتحال ایسی تھی کہ کوئی دلازہ بھی کارگرسہ بھی نہیں ہوتا بس انہوں نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا آگا جان کی کہنے پر ان کی اولاد کو بھی طلب کر لیا گیا کہ وہ ان سے آخری ملاقات کرنا چاہتے ہیں چل نمہوں میں سب ہی ان کے پاس موجود تھے جو میرا مقام تھا آپ سے وہی تمہاری ماں کا ہوگا اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خمد کرنا متحد ہو کر رہنا اور اپنی ماں کا خیال رہنا تم سب کی ذمہ داری ہے آگا جان اپنے سب بچوں سے مخاطب تھے شازی آگے بڑھیں بابا جان ایسے مت گئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ ٹھیک ہو جائیں گے سبر کرنا میری بچے اپنی ماں کو تم نہیں سمحلنا ہے ویسے بھی یہ دنیا کا نظام ہے ہر نفس کو لوٹ کے جانا ہے تم لوگوں کی زندگیوں کا ایک آخری فیسہ کر کے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم لوگ اس پر حمل درامت کرو گے سارو اور اتشام کی شادی کا جو فیسہ ہم نے کیا ہے اس پر راضی رہنا بچوں میں چھوٹی موٹی رنجیشیں ہو بھی جائیں تو اینا کا مسئلہ نہ ملا لینا ان رنجیشوں کو دور کر کے ایک جان مند کر رہنا ہمیشہ کی طرح یہ آخری وسیعت تھی جو آگا جان نے کی آگا جان کے اس فیصلے پہ وہ تینوں بہن تھائی ایک دوسرے کا مہ تک رہے تھے لیکن بی جان تو بس اپنے ہاتھ میں پڑے آگا جان کے ہاتھ کو تک رہی تھی جب ساکت ہونے کے ساتھ سر پڑ چکا تھا آگا جان کی خاموش زبان اور ایک سائٹ کو لڑکتے ہوئے سر کو دیکھ کر سرمت پاگنوں کی طرح ڈاکٹر کی دفلپ کا تھا پلیس آپ سب لوگ بہار چل جائیں ڈاکٹرز کی کہنے پر وہ سب لوگ بمشکل دروازے تک آئے لیکن نگاہیں پیچھے آگا جان پر ہی لگی ہوئی تھی جی دوستوں کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ مجھے تو بہت مزا ہے لیکن میں یہ بھی جاننے کے لئے ایکسائٹیڈ ہوں کہ آخر آشا کی والدہ کا کیا سلسل تھا اور وہ کیا واقعہ ہو اس کو جاننے کے لئے ہم انزار کرنا پڑے گا نئی اپیسوڈ کا جو بہت جد کراسک انٹرٹینمنٹ پر ہم آپ کے لئے لکھ رہیں گے تک آئے لکھ رہی تک آئے لکھ رہی تک آئے لکھ مجھے